اسلام علیکم دوستے ہیں ہی زیادہ دباؤ کا شکار ہے اور اس حد تک دباؤ کا شکار ہے کہ یہ کسی بھی لمحے زمین بوس ہو سکتا ہے لہٰذا پاکستان دریکہ انصاف اور عدالتوں کے اندر چلنے والی صورتحال یہ اس بات کی طرف اکاسی کرتی ہے جناب کہ فوری طور پر اس صورتحال کو اڈریس کیا جائے خاص طور پر عدالتی محاذ اپنی جگہ پر لیکن پاکستان دریکہ انصاف میں ہونے والی اتل بتل بہت ہی زیادہ منی خیز ہے اور پاکستان دریکہ انصاف کے پلٹیکل فیٹ کے لیے بہت ہی زیادہ سنگین ہے کیونکہ عمران خان کو پارٹی کے تقریباً بارہ کے قریب رہنماؤں کے بارے ہمیں آگاہ گڑھ دیا گیا ہے جناب اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بارہ کے بارہ لیڈر ڈبل ایجنٹ ہیں اور خاص ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں ڈیوٹی پر ہیں اور مقصد ایک جانب آپ کے قریب ہونا ہے اور اس کے ساتھ پارٹی کے اندر گروپنگ کر کر پارٹی کی کمر میں خنجر بھی بھوکنا ہے اور جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پارٹی کمزور ہو جائے گی تیتر بطر ہو جائے گی اور موجودہ حالات کا سامنا کرنے سے کاثر رہے گی عمران خان کو پیش کی گئی رپورٹ میں ان بارہ افراد کے نام بھی موجود ہیں جو اس وقت پاکستان دریکہ انصاف میں رہتے ہوئے کسی اور ایجنڈے کے اوپر عمل پیرا ہیں کون ہیں وہ بارہ لوگ یہ یقینی طور پر ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آپ تلاش کرنا چاہیں گے اور اس بارہ کے بارہ ناموں کو آپ کی خدمت میں پیش بھی کروں گا لیکن اس سے پہلے بات کریں گے جناب اس رپورٹ کی جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں پیش کی گئی اور اس رپورٹ نے تو بہت ہی زیادہ ہنگامہ مچھا دیا ہے کیونکہ فیضہ باد دھرنا کیس کی انکوئری کمیشن کی یہ وہ رپورٹ ہے جس کے بارے میں اس بات کا اندازہ لگایا جا رہا تھا یہ اس بات کی خواہش کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ جناب یہ جنرل فیض عمید کو ڈیپ فرائی کرنے کے اندر بہت ہی زیادہ معاون ثابت ہوگی لیکن مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ابدی اسٹیبلشمنٹ موجود ہے اسٹیبلشمنٹ تو بڑی دور کی بات ہے ماضی کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کٹیرے میں کھڑا کرنے کی ابھی پاکستان کے نظام میں سکت نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں اس کے کونکلوجن کے پانچ نقاط بلکل واضح ہیں اور یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جناب ہمارا نظام نے انصاب کسی بھی طاقتور کو کٹیرے میں کھڑا کر کے سزاوار نہیں کر سکتا اس رپورٹ میں جناب جزبہ دھرنک میشن کے اندر جو تمام کے تمام کردار تھے ان کو کلین چٹ دے دی گئی ہے اور جو ملبا ہے وہ حکومت کے کاندھوں پر ڈال دیا گیا ہے اور اس رپورٹ میں واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ نہ حکومت الیکشن ایکٹ میں ترمیم کرتے ہوئے قطب نبوت کے قانون کے حوالے سے ذرا سیہر پھر کرتی اور اگر وہ اس نے ایسا کر دیا تھا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے جو ہمارے سامنے فیضاباد دھرنا کیس کی صورت میں سامنے آیا ہے یعنی نواز شریف صاحب کی حکومت کے اوپر اور مسلم لیگ نون کی حکومت کے اوپر اس سارے کا سارا ملبا گرا دیا گیا ہے اور یہ بات کہی گئی ہے کہ جب تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے یہ جو ہنگامے کا آغاز ہوا تھا اس کی بنیادی وجہ الیکشن ایکٹ میں ترامیم تھی اور یہ وہ الیکشن ایکٹ میں ترامیم تھی جس کا اظہار حافظ حمد اللہ صاحب جو جے یو آئی کے سینیٹر بھی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ سابق وفاقی وزیر داخلہ جناب شیخ رشید صاحب کی طرف سے ایک کی طرف سے سینٹ کے پلیٹ فارم میں اور ایک کی طرف سے نیشنل اسمبلی کے پلیٹ فارم سے اس کا جو ہے وہ اظہار کیا گیا تھا اور اس عمل کی اوپر شدید ترین تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا کہ جناب ختم نبوت صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے قانون میں تبدیلی انفیکٹ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے اور اسی مطالبے کو لے کر تحریک لبیک پاکستان نے اسلام آباد کی طرف مارچ کا آغاز کیا تھا اور یہ وہ عمل ہے جس نے انفیکٹ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جناب سب کچھ اچھا نہیں تھا پھر اس رپورٹ کا پہلا نکتہ اس سنیریو پر ہے جبکہ دوسرا نکتہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جناب کہ وہ قوانین جن کے بارے میں کچھ جو کلوزز تھیں ان کو حضب کیا گیا تھا ان کلوزز کو دوبارہ ریسٹور کرنے کے باوجود بھی تحریک لبیک پاکستان اور دیگر جو تنظیمیں تھیں وہ اپنی ایجیٹیشن کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی اور اس کے بعد انہوں نے ایک لانگ مارچ کا آغاز کر دیا تھا اسلام آباد کی طرف اور پنجاب گورنمنٹ نے اس لانگ مارچ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے یا یہ جو ایک پرابلم کریئٹ ہونے جاری تھی اس کو صحیح معنوں میں اسیس نہیں کیا اور انہوں نے بال اپنے کوٹ میں سے نکال کر فیڈل گورنمنٹ کے کوٹ میں ڈال دی اور لاہور سے لے کر فیضاباد تک یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آگے اسلام آباد کی حدود شروع ہو جاتی ہے وہاں تک یہ جو تحریک لبیگ پاکستان کا لانگ مارچ تھا اس کو کسی بھی جگہ پر انٹرسپٹ کرنے کی یا ان کی پیس کو سلو ڈاؤن کرنے کی ان کو نیگوشیشن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر امادہ کرنے کی کسی بھی جگہ پر کوئی کوشش نہیں کی گئی جس کے نتیجے میں یہ وہ صورتحال ہے جو پیدا ہوئی اس کے اندر ان کا یہ ماننا ہے کہ جناب یہ جو تھا ٹی ایل پی کا لانگ مارچ اور فیض آباد دھرنا یہ کسی طرح کی کوئی ایک پلینڈ ایکٹیوٹی نہیں تھی اور نہ ہی ماضی کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کے اندر کسی طرح کا کوئی رول پلے کیا تھا اور نہ ہی اس وقت کے ڈی جی سی میجر جنرل فیض میس اب جو بعد میں لیفٹرین جنرل کے عودے پر پرموٹ بھی ہوئے تھے اور اس کے بعد وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے عودے پر بھی فائز رہے تھے ان کا اس سارے معاملے میں کوئی عمل دخل نہیں تھا رپورٹ میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے بڑے واضح انداز میں کہ اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے جناب شاہد خاکان عباسی صاحب انہوں نے اس سارے کے سارے معاملے کے اوپر نہ صرف اپنے بیان کو ریکارڈ کرایا ہے بلکہ انہوں نے تمام تر ذمہ داری اپنے سر لی ہے یہ کہتے ہوئے کہ میں ہیڈ آف گورنمنٹ تھا لہذا گورنمنٹ کی طرف سے کیے جانے والے تمام اقدامات چاہے وہ درست تھے چاہے وہ غلط تھے اس کی ذمہ داری میں ہی قبول کرتا ہوں اور میرے علاوہ کوئی اور شخصیت اور اسٹیبلشمنٹ اس کی کوئی ذمہ دار نہیں ہے شاہد خاکان عباسی صاحب نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے جوڈیشل کمیشن کے اور اس تحقیقاتی کمیشن کے روبرو کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس معاملے کے اندر انوالو کرنے کی ریکویسٹ بھی شاہد خاکان عباسی صاحب کی طرف سے ہی کہی گئی تھی البتہ اس وقت کے وزیر قانون زہد حامد کو اسطیفہ دینے پر مجبور کرنے کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب ان کو مجبور نہیں کیا گیا یہ بات سامنے آئی تھی کہ جنرل فیض حمید صاحب کی طرف سے یہ بات کہی گئی تھی کہ جناب یہ لوگ اس صورت میں مطمئن ہوں گے جب وزیر قانون جناب زہد حامد صاحب اسطیفہ دیں گے لیکن زہد حامد صاحب کو اسطیفہ دینے سے روک دیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ جناب آپ کو اسطیفہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد جنرل فیض حمید صاحب کی طرف سے اس بات پر کسی طرح کا کوئی زور نہیں دیا گیا کہ جناب زہد حامد صاحب اس معاملے پر اسطیفہ دیں یہ زہد حامد صاحب کی اپنی خواہش اور اپنا فیصلہ تھا جس کے تحت انہوں نے اسطیفہ دیا تھا نہ اس کے اندر اس وقت کی گنمنٹ کا کوئی رول تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب راوی نے یہاں پر چین ہی چین لکھ دیا ہے اور راوی نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ جناب پاکستان کے اندر کسی بھی طاقتور کو سزا دینے کا شاید ابھی ٹائم نہیں آیا کیونکہ اگر یہ بات درست ہے اس رپورٹ میں لگائے جانے والے جو تمام تر اعتراضات یا جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں وہ اگر درست ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے عمران خان صاحب کے ٹینئور کے دوران فیضاباد دھرنا کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جناب جسٹس شاکر صدیقی صاحب کے جو انکشافات یا فیصلے تھے ان کے بعد جو نیریٹیو بلڈ کیا تھا وہ سارے کا سارا نیریٹیو ہی غلط تھا وہ سارے کا سارا بیانیاں ہی غلط تھا اور اس حوالے سے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب پر آئید کیے جانے والے الزامات غلط تھے اور اگر وہ الزامات غلط تھے تو پھر جناب یہ کلین چٹ دینا تو بنتی ہے یہ بالکل ویسی ہی صورتحال ہے جس طرح کی اکاسی ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے ہمارے پلٹیکل سسٹم کے اوپر پلٹیکل سسٹم کے اندر بھی یہ بات بہت ہی حد تک وضاحت کے ساتھ سامنے آ رہی ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے ایجنڈے پر عمل کرتی ہیں اور اپنی جو رائے صرف اسی کے اوپر گوھر کرتی ہیں اور سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ بھی اپنی ذات سے باہر نکل کر اور اپنے جو پارٹی ورکرز ہیں ان کو اپنے ساتھ انگیج کرنے کی کوشی نہیں رکھتے اور پارٹی لیڈرز اور پارٹی ورکرز کے درمیان جو ڈسکنیکٹ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے جیل میں ہونے کے بعد یہ جو ڈسکنیکٹ ہے اس میں نہ صرف اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے بلکہ پاکستان طریقے انصاف کی لیڈرشپ کی طرف سے لوگوں کے ساتھ ڈسکنیکٹ کے نتیجے میں ہر روز کوئی نہ کوئی نئی سے نئی شدنی سامنے آتی ہے نیا سے نیا انکشاف سامنے آتا ہے اور پاکستان طریقے انصاف کے ووٹر اور سپورٹر بھی اس ساری صورتحال میں اپنے آپ کو ایک ایسی پوزیشن میں ایک ہنگ پوزیشن کے اندر وہ محسوس کرتے ہیں جہاں پر ان کو پلٹیکل افیرز کی اوپر گائیڈ کرنے والا کوئی اور نہیں اور پاکستان طریقے انصاف کی سیچویشن اس وجہ سے بھی اور زیادہ خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ پارٹی کے اندر بھی جو بلیک شیپس ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے مران خان صاحب کی طرف سے ایک سے زائد مرتبہ اور پاکستان طریقے انصاف کی طرف سے بھی ایک سے زائد مرتبہ اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ پارٹی کی صفوں کے اندر کچھ کالی بھیڑے ہیں میں مثال لیتا ہوں آپ کو ایک چھوٹی سی جناب شیر عفضل مربت صاحب کا ایک نہیں دو نہیں تین مرتبہ اس بات کا اعلان کیا گیا ہے جناب کہ وہ پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی کے لیے پاکستان طریقے انصاف اور المروف پارلیمنٹری پارٹی جناب سنی اتحاد کاؤنسل کی طرف سے امید وارف ہوں گے ابھی ریسنٹلی آخری مرتبہ ایک تنازع کے بعد خود بیریسٹر گوھر خان صاحب نے اور خود عمران خان صاحب نے میڈیا کے ساتھ اڈیالا جیل میں گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا ذکر کیا کہ جناب فیصلہ ہو گیا ہے شیر عفضل مروف ہی ہمارا امید وار ہوگا لیکن اب ایک مرتبہ پھر ٹوشٹ آیا ہے اور پاکستان طریقے انصاف کی پلٹیکل کمیٹی نے شیر عفضل مروف صاحب کے نام کو مائنس کر دیا ہے پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی کے لیے اور جھنگ سے تعلق رکھنے والے رکنے قومی اسمبلی شیخ وقاس اکرم کا نام پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی کے چیرمن کے لیے سامنے آیا ہے اور پلٹیکل کمیٹی کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ جناب شیر عفضل مروف کی جگہ پر جناب شیخ وقاس اکرم صاحب کو پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی کے چیرمن کے طور پر لگانے کے لیے عمران خان صاحب کی طرف سے ان کو واضح ہدایات مل چکی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی پاکستان طریقہ انصاف کے اندر یہ جو ہنگ پوزیشن ہے یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے اور اس کی وجہ وہی ڈسٹرسٹ ہے جس کا میں آپ کے ساتھ جکر کروں پاکستان طریقہ انصاف کے اندر یہ بات خفیہ طور پر اس کی تحقیقات کی جاری تھی کہ ایسی کونسی بلیک شیپس ہیں جو پاکستان طریقہ انصاف کے اندر بھی ہیں اور اندر نہیں بھی ہیں عمران خان کے قریب بھی ہے لیکن عمران خان کی کمر میں خنجر بھونکنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور مبینہ طور پر اس بات کا ذکر سامنے آیا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے سابق گورنر خبر پختونخواہ جناب شاہ فرمان ان کے ساتھ سابق وفاقی وزیر اطلاط و نشریعہ جناب فوا چودری صاحب موجودہ رکن قومی سمبلی جناب شیر افضل مروت صاحب ان کے ساتھ سابق صوبائی وزیر پنجاب جناب میا اسلم اقبال صاحب رکنے پنجاب اسمبلی جناب فردباد صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اس وقت ڈبل ایجنٹی کر رہے ہیں اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر عمران خان صاحب کی آڑ لیتے ہوئے وہ اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو ان لوگوں کے ناموں کے ساتھ وہ جو ان کی طرف سے کیے جانے والے اقدامات ہیں ان کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے اور عمران خان صاحب کو خاص اوپر میا اسلم اقبال صاحب کے حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے کہ میا اسلم اقبال کو پشاور ہائی کوٹ کی طرف سے ریلیف دیا گیا لیکن جناب اسلم اقبال صاحب گرفتاری کے ڈر سے جناب پشاور سے نہیں نکلے اور جا کر انہوں نے پنجاب اسمبلی کا اپنی رکنیت کا حلف بھی نہیں لیا لیکن اس کے بعد جب ان کی بیٹی کی شادی تھی تو شیروانی پہن کے جناب وہ لاہور بھی پہنچ گئے اور اپنی سابزادی کی شادی کے اندر شرکت بھی کی اور وہاں پر پلٹیکل اکٹھ کے اندر اپنی رونمائی بھی کرائی اور اس کے بعد سے لے کر اب تک وہ لا پتہ ہیں اس کے بعد وہ مکمل طور پر خاموش ہیں اور اسلم اقبال صاحب وہ شخصیت ہے جن کے بھائی نے جنہوں نے اپنے بھائی کو پاکستان طریقے انصاف کی خلاف الیکشن لڑوایا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کچھ نہ کچھ ایسی سیچویشن میاں اسلم اقبال صاحب شاہ فرمان صاحب اور دیگر کے لیے موجود ہے جن کو پاکستان طریقے انصاف کی لیڈرشپ کچھ زیادہ جو ہے نا وہ مصبت انداز بھی نہیں دیکھ رہی اور ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات آئید کیے جا رہے ہیں اور عمران خان صاحب کی کوٹ کے اندر بال چلی گئی ہے اس حوالے سے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب ان بارہ الرہنمال جن کی فیرست ان تک مہنچا دی گئی ہے ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں ان کو پارٹی میں رکھا جائے گا ان کو ڈس انگیج کیا جائے گا ان کو دور کیا جائے گا آئیسولیٹ کیا جائے گا کیا کیا جائے گا اس کا فیصلہ عمران خان صاحب ہی کریں گے البتہ مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ ماضی میں پارٹی چھوڑ کے جانے والے اور موجودہ پارٹی لیڈرشپ کے درمیان جو گیپ ہے وہ وقلہ کے طرف سے کرنے کی کوشش کی گئی اور وقلہ کی جانب سے ادھے لیے جانے کے بعد اب ماضی کی جو پلٹیکل لیڈرشپ عمران خان صاحب کے قریب تھی شاید اب ان کے لیے گنجائش نکالنا اپنے لیے بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ وقلہ اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جب تک عمران خان صاحب کے کیسز چلتے رہیں گے عمران خان ان کے زیرنگین رہیں گے ان کے معتاج رہیں گے ان کی رائے ماننے پر مجبور ہو جائیں گے لہذا جب تک عمران خان اندر رہیں گے جب تک عمران خان کے کیسز رہیں گے ان کی بلے بلے ہوتی رہے گی اور کون ایسا ہے جناب جو اپنی بلے بلے نہیں چاہتا لہذا عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کے لیے آنے والے دن کچھ مجھے زیادہ آسان نہیں بلکہ مشکل نظر آ رہے ہیں اور خاص طور پر ان عدالتی کاروائیوں کے نتائج بھی عمران خان صاحب کے لیے بہت ہی زیادہ سنگین ہو سکتے ہیں اپنے رہے کے ضروری ظاہر کی جائے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ